پوری دنیا میں اسلام پوری دنیا میں ان ستاوند دیشوں میں جہاں کسی غیر مسلم کو رہنے کا عدیقاری نہیں ہے وہ بھی چھوڑ دیجئے پوری دنیا میں اسلام جو زلیل ہو رہا ہے جو خوار ہو رہا ہے جو اس کے خلاف حالات بنے ہوئے ہیں اس کے لئے خود مسلمان ذمہ دار ہے اور اس سب کے باوجود کہ آپ کیا کر رہے ہیں آئی ایس آئی ایس کی تصویریں آتی ہیں کبھی وہ پانی مردوبوں کے مارتے ہیں کبھی لائن سے زمین پر لٹا کے لوگوں کو مارتے ہیں میں تو پھر بھی یہ کہوں گا کہ سرکار یہ بھی بھلے ہی کتنی بھی راشت والی ہو لیکن ان کے اندر بھی وہی ڈی ایل ہے کیا ٹریجڈی ہے کہ کوئی بڑا لیڈر چاہے وہ ہیدر آباد میں جاہل ہو یا وہ جو رامپور میں پڑھا لکھا بتاتا ہے اپنے آپ کو کسی نے ایک بات کو اس ایمانداری کے ساتھ اگر ایک منٹ کے لئے بھی تم مسلمان ہو اور محمد پہ تمہارا یقین ہے اور قرآن مجید پہ یقین ہے شریعہ پہ یقین ہے تو ایک منٹ کے لئے تم کو اپنے بھو سے یہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان کا مسلمان پڑھا لکھا مسلمان انجینئر ڈاکٹر اس دیش سے بھاگ کر کے آئی ایس آئی ایس کو جوائن کر رہا ہے اور جنہیں تم کافر کہتے مانگ رہے ہو وہ کافر تم کو روک رہا ہے مج جاؤ مج جاؤ تمہارا مستقبل یہاں ہے وہاں نہیں ہے وہاں خائدہ خوج لگائی جا رہی ہے پولس لگائی جا رہی ہے خفیر پکڑ پکڑ کے واپس لارہے لگا رہا ہے بھئی وہاں مج جاؤ پھر بھی تم کہتے ہو کہ یہ پردھان منتری انٹی مسلم ہے پھر بھی یہ تم کہتے ہو ہمارا ہوتا کہ جاؤ جس کو جانا ہے تم نے اگر مرنے کا سوچ لیا ہے تو پھر ہم نہیں کچھ کر سکتے اس سب کے باوجود کے ایک ہزار سال تک تم نے اس دیش کے ساتھ کیا کیا ہے ایک راج جہاں تمہارا سمدھان چلتا تھا وہاں تم نے کیسے پرویجن پاس کی ہے اس کے باوجود بھی ہم نے پانچ ہزار سال پرانی سمدھان نہیں چھوڑی اور وہ مسلمان جو آئی ایس اور پی سی ایس ہو کر کے جا رہے تھے وہ اسے جوائن کرنے جا رہے تھے اس کو بھارت کی ہندو سرکار اور ہندو پردان منطری روک رہا ہے اس سے زیادہ آپ اسے کیا چلاتے ہیں بھائی اور پھر بھی ہمارے دامن پر داخل آپ اپنی محلاؤں کو جو کچھ آپ ان کے ساتھ کر رہے تھے قرآن مجید کا نام لے کر کے خود نریندر بودی کو کیا تکلیف تھی اس میں آپ کریے یہ کیونکہ آپ کری رہے تھے پیچھے سبتر سال سے تو اس بات کو حوالے کے طور پر کہتا ہوں قرآن مجید جن لوگوں نے نہیں پڑھا میں ہندو سے بھی کہتا ہوں کہ قرآن پڑھ لیا کر یہ آتی اور جتن آپ قرآن مجید پڑھ لے گئے یا قد یاد رکھی رہے پانچ ہزار سال تک سناتن سنتکتی کو کوئی مٹا نہیں پائے گا پڑھ لیجی بس ایک بات امانداری سے پڑھئے گا قرآن مجید میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اپنی بندوں سے یہ فرماتے ہیں کہ اس قائنات برمان شرشتی میں میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے تمہاری ہر ضرورت کے لیے میں نے چیز دی ہے تم کو لیکن اس شرشتی کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے کیا کرنا ہے یہ میں نے ساری ہدایت کے انسٹیکشن دیا ہے اگر تم میرے بتائے راستے سے بھٹکے یا اس راستے سے اترے تو میں اسی شرشتی کے اوپر ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو تمہیں میرے راستے پر لیائے گئے اب یہ کوئی ہائر اسلامی بات ہے یہ کوئی مسلمانوں کی شان میں گستاتی ہے جو قرآن میں لکھائے اتنا ہی پڑھ کے بتا رہا تم پڑھنے رہے میں نے بتا دیا تو اگر یہ تم مان لو تو اس میں لکھائے ایسے لوگوں کو بھیجوں گا یہ نہیں کہا حامد انساری کو بھیجوں گا یہ نہیں لکھا سنو ایسے لوگوں میں ویسے ہی آگے رہے اور اسی لیے بنا لاغ لپیٹ کے اس نے چنا تو وہ آپ کے وٹ سے گئے آپ کو لگتا تھا جاتی ہمارا کام ہونا چاہیے تھا اس نے کہا نا اللہ نے بھیجا ہے پہلے اللہ نے بھیجا ہے جو ان کے بندے راستے سے اتر گئے ہیں اور ایک محلہ کے ساتھ جو جگنہ پراد کر رہے ہیں جو قرآن میں نہیں لکھائے اس کو روکا تین تین بار آرڈینس لاکے روکا اب سوچئے کہ جو آئی ایس آئی ایس میں مسلمان پڑھا لکھا اس کو جوائن کرنے جا رہا ہے وہ بھی اسی ہندو سرکار اسے روک رہی ہے جو حلالہ کے نام پہ عورت کے ساتھ آپ نے کھیل کھیلا جو آپ کوٹ میں ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ غیر قرآنک تھا وہ بھی قرآن کا حوالہ دے دے کے بچارہ بتا رہا ہے اب آپ کی محبت میں اسے قرآن بھی پڑھ لیا آپ کیا چاہتے ہو تو ٹوپی نہیں لگائی اس کا دکھ ہے اسے دکان بند ہو رہی آنکھ تو مسلمانوں سے میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے بھارک کے مسلمانوں سے کہنا ہے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کو گر بھی نہیں ہونا چاہیے اس دھرتی کا احسان مند ہونا چاہیے اس دھرتی نے کبھی رنگ کے اور شکل کے اور مذہب کے نام پہ کسی کے ساتھ انیانی کیا ہے اتنے اتیہ چاروں کے بعد سات سو سال تک جو اتیہ چار کیے جن لوگوں نے آپ ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں آپ اورنزیو روڈ اور پابر روڈ رکھنے پہ گر محسوس کرتے ہیں جنہوں نے دھرم کے نام پہ اس دیش کی مجورٹی میں ماں و بہناوں کے ساتھ کیا کیا ہے ہم اس درد کو بھی سینے میں لگانے کے بعد کبھی ہم نے ساموہک طور پر سڑک پہ فیصلہ کرنے کا نہیں سوچا بار بار پندرہ منٹ کے لیے چھوٹ مت مانگو یہ جو شوق ہو گیا ہے کہ ہمارے دھر اور ہمارے تحمل کا انتہان تم پندرہ منٹ سے مت لو یار بہت ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کا جلاب نہ دیں لیکن سماج میں سب کوئی گاندھی جی نہیں ہے کچھ گوڑ سے بھی ہوتے ہیں بہت کوشش کی کہ مت کرو بہت سمجھایا تمہارے لیے یہ بھی یوجنا تمہارے لیے سمویدھان میں یہ بھی ہم ماننے کو تیار ہیں ہم نے سمویدھان کے پتر بھی کئی فراؤڈ کرے ہوئے ہیں جن پہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور ایک بڑا فراؤڈ اس دیش میں کچھ دن بعد آپ کو سننے کو ملے گا کہ جمہو کشمیر کے اندر ہمارے ایک ساتھی ہے انکور شرما اس نے صرف اتنا پوچھا کہ جمہو کشمیر میں جو لوگ منورٹی میں ہیں کیا انہیں منورٹی کمیشن کے مادین سے جو سویدھائیں ملتی ہیں ملنی چاہیے اس راج میں وہ منورٹی میں ہیں ڈوگرہ ہندو ڈلیت ہیں سکھ ہیں ایسے ہی اس دیش کے آٹھ راجوں میں ہندو منورٹی میں ہیں جیسے پنجاب میں ہیں تو جہاں جو منورٹی میں ہیں اس کو منورٹی کا فائدہ ملنا چاہیے منورٹی کمیشن بنا منورٹی شبد کے لیے ہے یا کسی کا نام لکھ کے بنایا ہے اب کیا ہوا میں سپریم کورٹ کے سونے کی بات کر رہا ہوں تو یہ جب پی آئی اے لے کے گئے اور سپریم کورٹ میں عرضی دی تو سپریم کورٹ میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جمہو کشمیر میں ہاں بلکل صحیح کر رہے ہیں یہاں تو منورٹی میں اچھا ان کو منورٹی کی فیصلیز نہیں ملتی اس نے کا سر نہیں ملتی تو انہوں نے سپریم کورٹ نے کین سرکار کو اور راج سرکار کو نوٹس جاری کر دیا نوٹس جاری کرنے پہ جمہو کشمیر کا وقیل آتا ہے اور ایفرٹ ایفرٹ میں کیا لکھتا ہے پتا ہے آپ کو کہ جمہو کشمیر میں مسلمان منورٹی میں ہیں اب سپریم کورٹ کا جج نہ تو ہس پا رہا ہے نہ رو پا رہا ہے اور ہم کو تو پتا تھا کھیل کیا ہے تو سپریم کورٹ نے کین سرکار کو اور راج سرکار کو نوٹس دے دیا ہے اور پھر یہ پتا چلا کہ بھارت میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے پونڈیچری سنائے آپ نے نام پونڈیچری میں 96% مسلمان ہیں وہاں بھی منورٹی میں ہیں تو یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک بنا ہوا ہے نیشنل کمیشن فور مائنوٹیز یہ بھارت کی سنبیدھان کا حصہ نہیں ہے اس کا سنبیدھان میں کوئی ذکر نہیں ہے لیکن اس دیش میں مسلمانوں کی ناجائز مانگوں کو اپیس کرنے کے لیے یہ نیشنل کمیشن فور مائنوٹیز بنا دیا گیا اور اس مائنوٹیز کمیشن کے اندر لکھا کہ مسلمان سکھ پارسی یہ لوگ بغیرہ بغیرہ یہ لوگ مائنوٹیب ہیں تو وہ نیشنل کمیشن ہے اور اس میں مسلمان شبط پہلی دن آپ نے دے دیا تو راشتی اس طرح پر اس کی گڑھنا ہونے لگی لہٰذا مسلمان جہاں 96% بھی ہے وہاں بھی وہ مائنوٹی میں ہیں کیونے راشتی کمیشن میں لکھ دیا گیا سپریون کورٹ نے کہا یہ تو گھنکنی نہیں ہو سکتا اس میں نوٹس جاری ہو گیا ہے کہا کہ راجوں کے اس طرح پر مائنوٹیز نہیں ہوں گی راشتی اس طرح پر کیسے ہو سکتا ہے تو جو راشتی اس طرح پر جب آپ نے تیہ کیا اسی کا نتیجہ ہے کہ جمہو کشمیر میں 71% ہے مسلمان تو وہ بھی وہ مائنوٹی میں کاؤنٹ کرے جا رہے ہیں پانٹے چروی میں 96% ہے تب بھی مائنوٹی میں کلیتے آ رہے ہیں مجھے پوری امید ہے یہ فراد بھی سماعت پھونی والا ہے آپ کو اسی انہی ویبستھاؤں میں سے انہی ویبستھاؤں میں سے باریک سی لائن دھوننی ہوگی اور اسی کو ہتھیار بنانا ہوگا دنیا میں یو اے نو کہتا ہے کہ جو ٹوٹل پوپولیشن ہو اس ٹوٹل پوپولیشن کا جو منیمم دھائی پرسنٹ ہوگا جو دھائی پرسنٹ ہوگا ٹوٹل پوپولیشن کا اسے مائنوٹی کا درجہ ملے گا یہ یو اے نو کہتا ہے اور آپ کے یہاں گوپال سوامی آئنگر ان کی ریپورٹ پٹل جی کی ریپورٹ پر جو بات چیتے ہوئی ہیں تو انہوں مسلم میرر سے پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا کیونکہ مسلمان یہاں سے چلے گئے ہیں اور جو یہاں رہ گئے ہیں کہیں یہاں کا ہندو اپنے اس غصے کے قارن یہاں کے مسلمانوں پر کوئی جانے انجانے اتی اچار نہ کر دے تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ سپیشل پاور ملنے چاہیے تو گوپال سوامی آئنگر نے کہا ہے یہ ڈیویٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات دوبارہ مت کہیے گا آپ لوگ آپ لوگوں نے دھرم کے نام پر دیش لیا ہزاروں لوگوں کو مارا پورے ساؤت کے اندر میں اپنا مو نہیں دکھا پارا اور آپ پاکستان بنانے کے بعد ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وشیش ادگار چاہیے ہیں آپ کو رہنا ہے رہیے کوئی ادگار نہیں ملے گا لیکن کیوں کہ گوپال سوامی آئے انگر پٹیل ان کی باتوں کا مہت نہیں آئی مہت تو تو ان کا تھا ویجنری کا جو اکیلے دیش چلا رہے تھے لہٰذا یہ فراڈ شروع ہو گیا تو یہ جو بنا مائنورٹی کمیشن یہ تو اندرہ گاندھی کے سمانے بنا گئے اور آپ اگر چیزوں کا سیکنس دیکھیں گے ایک مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا یہ سچ ہے کہ نہیں وہ پاکستان چلی گئی جو یہاں چھوڑ گئے مسلم لیگ کو انہوں نے رات و رات اپنے نام کے آگے لگایا All India Muslim League وہ سمٹ کے اب کیرلا چلی گئی تو جب وہ کیرلا چلی گئی تو مسلم پولٹکس کے لئے کوئی نئی دکان کھول نہیں تھی تو شریمتی اندرہ گاندھی نے مسلمانوں سے کہا کہ ایک نئی دکان کھول مسلم لیگ تو بند ہو گئی کیونکہ تو ہمیں سیکلوزم کا بخواہ ہے کہ جب تک ہم مسلمان ہندو نہیں کرے گی تو بوٹ نہیں ملے گا تو اسی 1973 میں ایک انجیو بنائی گئی اس انجیو کو نام ہے All India Muslim Personal Vote یہ ماتریک انجیو ہے لیکن ٹیلی ویجن پہ کانگریس کے ایک لیڈر کہتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے اب آپ کے پاگل پڑے کی کوئی حد ہو سکتی ہے کوئی کچھ بھی کہنے کو تیار ہے تو سمیں سمیں پہ ہمارے دیش میں یہ ہوا تو جس جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے آپ نے لکھا ہے بھارتی سمویدھان پہلے تو یہ ہی تہہ ہو جائے کہ یہ بھارتی ہے کہ نہیں ہندو تو بہت بات کی بات ہے راشت بات تو بہت بات کی بات ہے اس سمویدھان کو بہت لوگوں کو برا لگ سکتا ہے دنیا میں ہر چیز کی سمکشہ ہو رہی ہے کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا جلیاں والا بات کے لیے انگلینڈ کی سرکار مافی مانگ رہی ہے وہاں کی رانی آپ سے مافی مانگ رہی ہے کہ یہ غلط ہوا مافی مانگی اس نے سال بعد مانگی اس پہ بھی کچھ لوگ مافی مانگنے کا کب سمجھ آئے گا اس پہ بھی مافی مانگی اس میں جو آپ نے اپراد کیے ہیں ان کو تو ٹھیک کریں کم سے کم باقی تو دیش چلی رہا ہے موسیقا موسیقا موسیقا